سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر سولہ گستاخ نصرانیوں کو سزا دینے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی طویل مہم کے بعد حلب پہنچے دمشق اور حلب میں الجزیرہ اور حلب کی افواج کے ساتھ چوبیز دن قیام کیا سلطانت کے انتظامی امور دیکھے اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ اسلامی اور سلیبی ریاست کو تقسیم کرتی سرحدی دریائی گھاٹ الحسینیہ کو عبور کر لیا سلطان نے اپنے ازمودہ کار جرنیلو عزا الدین اور جاولی کی سربراہی میں دستے آگے روانہ کر دیئے سلطان نے خود بسیان کا رخ کیا اسی دوران عزا الدین اور جاولی کے دستے کا سامنا مشہور سلیبی نائٹ ہنفری کے بیٹے کی کمان میں آنے والے دستے سے ہوا یہ دستے شوبک اور کرک سے چلے آ رہے تھے یہ مقامی نصرانیوں کی مدد کے لیے سفر پہ تھے کہ عزا الدین اور جاولی نے مطلوبہ مقام پہ پہنچنے سے پہلے ہی آ لیا اور گاجر مولی کی طرح درجنوں سلیبی کاٹ دیئے اور کئی گرفتار ہوئے دوسری طرف سلطان صلاح الدین جب بسیان پہنچے تو سرحدی بستیاں خود سے خالی ہو چکی تھی یہ جگہ این جالوت کے اس مقام کے قریب تھی جہاں سلطان صحف الدین قطز اور سلطان رکن الزاہر بیورس نے تاریخ اسلام کا ایک عظیم مارکہ جیتا تھا سلطان یہیں پڑاؤ ڈال کر سلیبی لشکر کی ٹوہ لینے لگے سلطان کے جاسوسوں نے خبر دی کہ سفوریا میں سلیبیوں کا بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے اور یہ لشکر فولا یا بلفور کی طرف پیش قدمی کرے گا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پہ لشکر کے ساتھ بالفور کا رخ کیا فولا کے اس مارکے میں سلیبی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے ان کے لشکر میں پندرہ ہزار پیادوں پندرہ سو گھڑ سوار اتنے ہی نیزابات شامل تھے لین پول کے مطابق یہ بہت طاقتور سلیبی لشکر تھا فولا کے مقام پہ مسلم اور سلیبی لشکر کے درمیان گمسان کرن پڑا سلطان صلاح الدین ایوبی سلیبی جنگوں کے ماہر تھے یہاں بھی ان کی جنگی چالیں کام آئیں نصرانیوں پہ مسلم لشکر کے تاور توڑ حملوں سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کھلے مقام پہ شکست یقینی ہے سلیبی لشکر نے فوری طور پہ بسپائی کی حکمت عملی اختیار کی مگر اس میں انہیں مسلمانوں سے زیادہ مہارت حاصل تھی ان کی پسپائی بے حد منظم اور سست رفتار ہوا کرتی جس میں اپنی قدے آدم ڈھالیں پورے لشکر کے گرد یوں تان لیتے گویا چاروں طرف سے ایک دیوار بن جاتی جس پہ تیر اور نیزے خاص اثر نہ کرتے یہی انداز اختیار کر کے سلیبی پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ اپنی ایک چھاؤنی کے قریب پہنچ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر پہلے ہی سلیبی علاقے کے اندر گھس کر حملہ کر رہا تھا اور اب سلیبی لشکر مضبوط چھاؤنی کے پاس پہنچ چکا تھا سلطان نے بھی قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا سلطان نے چھاؤنی کا محاصرہ تو کر لیا تھا مگر درمیان میں خندق اور اپنے علاقے سے دوری کے سبب کافی مشکلات بھی سامنے تھیں نصرانی خوب جانتے تھے کہ سلطان کے لیے طویل محاصرہ ممکن نہیں ہوگا پانچ روز کے محاصرے کے بعد سلطان نے واپسی کی رہ لی البتہ دوران واپسی سلطان کے لشکر نے کئی سلیبی علاقے تباہ کیے اور مال غنیمت سمیٹا یوں ستمبر 1183 میں شروع ہونے والی مہم ایک ماہ بعد اکتوبر 1183 میں مکمل ہوئی بسیان کے مارکے میں سلیبیوں کی شرمناک پسپائی کے بعد سلطان نے ریجنالڈ کے ماتحت کرک کا رخ کیا اور عزرات کے علاقے میں پڑاؤ ڈال کر آنچہ پہاڑی پہ بنے کرک کے قلعے کا محاصرہ کیا اس قلعے کے باہر نوے فٹ گہری خندق بھی سلیبیوں نے کھود رکھی تھی بزدل ریجنالڈ نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے قلعہ بند ہونے کا ہی فیصلہ کیا سلطان کے سپاہی سات منجنیکوں کے ذریعے قلعے پہ پتھر برساتے تھے تیر انداز قلعے کی فصیل جہاں سلیبی دیکھتے تیر چلاتے مگر اس سب کے باوجود قلعے کی فتح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اوپر سے سردی کا موسم بھی قریب آن پہنچا تھا تقریباً دو ماہ کے شدید محاصرے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی نے لشکر کو محاصرہ ختم کرنے کی ہدایت کی اور دسمبر 1183 عیسویں کو وہ دوبارہ دمشق پہنچ گئے اگلے چھے ماہ سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی کو مصر و شام کے ریاستی اور انتظامی امور نمٹانے اور کچھ داخلہ مسائل میں لگے مگر ریجی نالڈ کو وہ کبھی نہ بھولے یہی وجہ تھی کہ جولائی 1184 عیسویں کو وہ مصر و شام کی مشترکہ افواج کی کمان سنبھالے دوبارہ کرک کی طرف گامزن تھے اگست 1184 عیسویں کو سلطان نے ایک بار پھر کرک کا محاصرہ کر لیا تھا جب سلطان کا لشکر ریجی نالڈ کے قلعے کے محاصرہ کر رہا تھا تو انہی دنوں شاہ یرشلم بالڈون نے اپنی سوتیلی بہن کی شادی ایک مشہور سلیبی سورما سے کرا رہا تھا دولہا ریجی نالڈ کا قریبی عزیز تھا اور شادی کا جشن مناتے ریجی نالڈ نے اپنے شہر کی حفاظت سے غفلت برتی اور یہ موقع سلطان صلاح الدین عیوبی کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھا مگر مسئلہ 80-90 فٹ کی گہری خندق کا تھا جس کی موجودگی میں رستہ عبور کرنا ناممکن تھا سلطان نے عجیب حکمت عملی وضا کرتے ہوئے خندق کو پاٹنے کا فیصلہ کیا اور قلعے کے سامنے خندق کو درختوں ایٹوں سے بھرنے کا مشکل کام شروع کر دیا اسی دوران خبر ملی کہ ریمند محاصرے کی اطلاع پا کر سلیبی لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا ہے سلطان نے فوری طور پہ کرک کا محاصرہ اٹھایا اور بھاری جنگی سامان وہیں چھوڑ کر ملقہ کے قریب گاؤں حسان میں پڑھاؤ ڈال دیا مگر ریمند کا لشکر کسی طرح سلطان کے مغبروں کو دھوکہ دے کر دوسر رستہ اختیار کر کے کرک پہنچ گیا سلطان اس لشکر کو کرک پہنچنے سے نہ روک سکے اور کرک کے قلعے میں موجود سلیبیوں کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا اب محاصرہ بھی بے سوت تھا تو سلطان نے پھر واپسی کی راہ لی البتہ واپس جاتے ہوئے ساحلی شہر نابلس پر حملہ کر دیا اور اس کے قلعوں کو آگ لگا دی اور یہاں اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے قریبی سلیبی علاقوں پہ حملے شروع کر دیئے یہیں بعض روایات کے مطابق سیدنا ذکریہ علیہ السلام کے مقام شہادت پہ نصرانیوں نے ایک بڑا گرجہ بنا رکھا تھا جہاں کئی مسلمان قیدی تھے سلیبیوں نے سارے قیدی مال و دولت کے ساتھ آزاد کر دیئے سلطان فوج کا ایک حصہ یہیں چھوڑ کر جب تمشک پہنچے تو مال غنیمت کے علاوہ کئی سلیبی قیدی بھی ان کے لشکر میں شامل تھے گیارہ سو پچیاسی عیسویں تا گیارہ سو ستاسی عیسویں کا عرصہ سلطان نے مصر و شام کے داخلی مسائل اور تنازیات کو حل کرتے گزارا یہاں تک کہ گیارہ سو ستاسی عیسویں کا سال سلطان صلاح الدین ایوبی کے اصلی مشن یعنی بیت المقدس کی فتح کی طرف پوری یکسوئی لے کر آیا سلطان تمام داخلی تنازیات نمٹا کر جہاد کی نفیر عام دے چکے تھے مسلم فوج اور رضاکار سلطان کے پرچم تلے جمع ہو رہے تھے سلطان اپنی عمر کے پینتالیسویں برس میں داخل ہو چکے تھے پچھلے بیس سال مسلسل جنگوں میں ہی گزرے تھے اور اب فیصلہ کن مارکہ قریب تھا اس عرصے میں نصرانیوں کے بہمی اختلافات نے بھی سلطان کی کافی مدد کی بعض ریاستوں کے ساتھ سلطان کے صلح پر مبنی مراسم تھے مئی گیارہ سو ستاسی عیسویں کو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بار پھر کرک کے قلعے کے سامنے موجود تھے سلطان نے لشکر کا بڑا حصہ حجاج کی حفاظت پر تیانات کر رکھا تھا تاکہ ریجی نالڈ کے سلی بھی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں اور خود اسی قلعے کا تیسری بار محاصرہ کر لیا اس دوران فوجی مہم کے پیش نظر کرک کے اطراف میں واقع سلی بھی بستیاں اور ان کے جنگلات کو کٹ دیا تاکہ سلی بھی یہاں پناہ نہ لے سکیں سلطان کا مقصد حجاج کی حفاظت کے پیش نظر ریجی نالڈ پر دباؤ بڑھانا تھا تاکہ وہ کرک سے نکل کر حاجیوں کو نقصان نہ پہنچا سکے سلطان اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے اس عرصے میں سلطان کی حیبت کا یہ عالم تھا کہ ریجی نالڈ سمید کوئی بھی سلی بھی حاکم کھلے میدان میں ان سے مقابلے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا سب کے سب اپنے قلعوں میں محصور رہنے پر مجبور تھے جبکہ باہر اسلام کے شیر سلطان صلاح الدین کا راج تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دوران مدد کو پہنچنے والے رضاکاروں کا ایک دستہ تجربے کار سپاہیوں کی نگرانی میں اکا اور نواہی قضبوں پر حملے کے لیے روانہ کر دیا سلطان کا مقصد چھاپا مار کار روائیاں کر کے سلیبیوں کو نقصان پہنچانا اور تھکانا تھا یہ ایک منظم منصوبے کا حصہ تھا تبریہ کے علاوہ سفوریاں میں بھی مسلم چھاپا مار دستے پہنچ چکے تھے سلطان کا بچھایا جال پوری سلیبی دنیا کو جکڑ رہا تھا تبریہ کا حاکم ریمنڈ جھیل کنار آباد اپنے خوبصورت شہر میں مقیم تھا جہاں اس کا شاندار قلعہ حفاظت کا کام سر انجام دیتا تبریہ کی سرحد سلطان صلاح الدین ایوبی کی ریاست کے ساتھ ملتی تھی چونکہ ریمنڈ کی سلطان صلاح الدین سے صلح قائم تھی لہٰذا سلطان کے دستے وہاں کار روائی سے گریز کرتے تھے اس دوران سلطان صلاح الدین کے نمائندے تور الملک الفاظل نے ریمنڈ کی اجازت سے اس کے علاقے کا علامیہ تفریحی دورہ بھی کیا تاہم مسلمانوں کو غروب آفتاب سے پہلے تبریہ سے نکلنے کی ہدایت تھی جو کہ مان لی گئی تھی سلطان صلاح الدین کے نمائندے کا مقصد تبریہ کا بخوبی جائزہ لینا تھا تاکہ جب حملہ کرنا ہو تو راستوں کا بخوبی علم ہو اس دوران تبریہ میں ہاسپٹلرز کے ایک گروہ نے سیاحت کے لیے آئے مسلم سپاہیوں پہ حملہ کیا تو مسلم مجاہدین نے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں موت کی نین سلا دیا ریمنڈ معاہدے کے سبب کچھ نہیں کر سکتا تھا ویسے بھی یہ ہاسپٹلرز کا اس کی اجازت کے بغیر جذباتی قدم تھا مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ریمنڈ پہ سلطان صلاح الدین کے لشکر کی حیبت مزید تاری ہو گئی دوسری طرف سلیبیوں نے ریمنڈ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ریمنڈ در حقیقت مسلمان ہو چکا ہے ورنہ وہ یوں ہاسپٹلرز کے قتل پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو جانے نہیں دیتا مزدلی کے تانوں کے بعد ریمنڈ نے یک طرفہ طور پہ ان مہدہ ختم کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مخالف سلیبی اتحاد میں شمولیت کا اعلان کر دیا اس اتحاد میں شمولیت سے اس نے اپنے پرانے حریف اور شاہ یروشلم گائی کو بھی پہلی بار شاہ یروشلم تسلیم کر لیا سلیبی اتحاد کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح یورپ اور شام میں پھیل گئیں یورپ سے سلیبی رضاکار اس اتحاد کا حصہ بننے لگے اور تیپ آیا کہ تمام سلیبی ریاستوں کی مشترکہ افواج سفوریہ کے مقام پہ جمع ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا سامنا کریں گے سلطان صلاح الدین کرک کے نوہ میں موجود تھے تبریا میں ہسپٹلرز کے ساتھ الملک الفاظل کے جانبازوں کی کارروائی اور پھر ریمنڈ کے سلیبی اتحاد میں شمولیت کی خبر انہیں مل چکی تھی سلطان جان چکے تھے حتمی مار کا قریب آن پہنچا ہے سلطان نے فوری طور پر شمال کا رخ کیا انتاقیہ کے محاسبے موجود تقی الدین عمر اپنے لشکر کے ساتھ سلطان سے ملنے چل پڑا تبریا کے نوہ میں الملک الفاظل کے پاس بھی مسلم دستے پہنچنے لگے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اشرہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا سلطان کے لشکر میں بارہ ہزار سپاہی تھے رضاکار دستے اس کے علاوہ تھے سلطان نے لشکر کے قلب کی کمان سنبھالی میمنا پہ تقی الدین عمر کو تائینات کیا اور میسارہ کی ذمہ داری مظفر الدین کوکبری کو سوپی چھبیس جون گیارہ سو ستاسی لشکر اسلام اردن کی سرحد میں داخل ہوا اور پانچ روز تک القہوانہ میں قیام کیا یہ جگہ تبریا جھیل کے بلکل ساتھ تھی سلطان صلاح الدین کے لشکر کے خیموں کا شہر آباد ہو چکا تھا سلیبی بھی بھرپور تیاری کر رہے تھے یورپ سے نواب ہسپیٹلرز اور رزاکار پہنچ رہے تھے پادری ان کا جذبہ جگانے کے لیے جو شیلی تقاریر کرتے حضرت مسیح سے منصوب سلیب بھی وہاں پہنچا دی گئی شاہ یروشلم گائی ریمنٹ کینٹ آف مانسریٹ کانسٹیبل امال ریک بالینڈی ابلین سمیت کئی جنگجو سردار پہنچ گئے تھے سلیبی لشکر کی بڑی تعداد دیکھ کر سلطان نے عمرہ اور شورہ کو طلب کیا اور طویل مباحثے کے بعد تیپ آیا کہ سلیبی لشکر کا سامنا کھلے میدان میں کیا جائے گا اس حوالے سے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا ذرخیز ذہن بھرپور منصوبہ ترتیب دے چکا تھا حتین کا مارکہ انسانی تاریخ پہ انمٹ نقوش چھوڑنے کے لیے تیار تھا اللہ